اسلام علیکم جی میں ہوں مانی خان اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل گزارش یہ ہے کہ جو دوست چینل پر نئے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل لائکن کا بٹن ضرور دبائیے گا اچھا جی چھوٹا مینڈک بڑا دماغہ مطلب جناب جیشا کی بات کرنے لگا اس کا جو اصل محاورہ ناظرین وہ یہ ہے کہ چھوٹا پیکٹ اور بڑا دماغہ یہ میں کہوں گا جی چھوٹا مینڈک اور بڑا دماغہ جیشا کو غور سے دیکھیں گے تو یقین کریں آپ کو مینڈکی لگے گا یہ کسی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ پنجابی میں کسے پانڈے دے ٹکرنی گے یہ جس پہ فٹ آتے ہیں نا اسی کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں ساری جتنے یہ انڈیا کے یہ عودے دار ہیں یہ میڈیا والے ہیں یہ یوٹیوپرز ہیں یہ ان کے سیاست دان ہیں یہ جتنے بھی یہ جہاں پہ فکس جگہ ملتی ہے نا مطلب جگہ بھی چینج کرتے ہیں نا جہاں پہ جگہ ملتی ہے جگہ بنا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں کوئی بندے کا پتر نہیں ہے ان کے پاس ایک تھا عوم پوری صاحب جب وہ پاکستان آئے انہوں نے ایک فلم کی ایکٹر ان لاؤ حالانکہ چھوٹا سا ان کا کردار تھا وہ کردار کر کے جب واپس گئے نا ناظرین اصل میں یہ پوری کہانی کی طرف آنے لگا وہ کردار کر کے واپس گئے تو وہاں پہ ایک میڈیا والے نے ان کا انٹرویو کیا اور انہوں نے مطلب وہی جو انتشار پھلانے والی ان کے پاس باتیں ہیں جو یہ اپنی موویز کے اندر اپنے ڈرامو کے اندر یہ اپنی میڈیا کے اندر بیٹھ کے یہ لوگوں کو جو ہے نا مطلب انتشار کی طرف لے کے جاتے ہیں اور یہ ڈی گریٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ عوم پوری صاحب نے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا اور آپ یقین کریں دو دن کے بعد ان کی لاش ان کے گھر سے ملی ان کے گھر کے اندر سے ان کی لاش ملی اور کہا کیا گیا کہ جی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا یہاں پہ وہ ویرات ویرات گپتہ ہے ویرات گپتہ یہ جو بھی ہے وہ بندہ جب وہ خود اپنے موہ سے کہتا ہے میں دوزار چار میں میں پاکستان کے ٹورز کر چکا ہوں انڈین ٹیم کے ساتھ بیسک وہ انڈیا کا سپورٹ جنرلسٹ ہے جی تو میں آیا ہوں تو میں پاکستان آیا ہوں مجھے یہاں پہ بڑا پیار ملا میں زہیرباد صاحب کے گھر میں گیا انہوں نے کہا رکھیں میں آپ کو کھانا کھانے کے بغیر نہیں جانے دوں گا تو یہ پاکستانیوں کی جو ہے نا آپ کے زبان میں یہ پرمپرہ ہے یہ پاکستان جو ہے وہ مہمان نواز ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کی طرح نہیں ہیں بغل میں چھوڑی اور موہ میں رام رام جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں جب آپ بارڈر کاؤس کر جاتے ہیں تو آپ میں وہی غلازت پائی جاتی ہے یہ بندہ تریفے کر رہا تھا آج پاکستان کی میڈیا کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ مطلب کیا ضرورت ہے پاکستان کے نیشنل نیو سینل ہیں ان کو کیا ضرورت ہے بڑے بڑے انکرز کو کہ وہ ورات کمتا کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس کا انٹریویو کریں لائف اس کے ساتھ بات کریں وہ سیدھی سیدھی دھمکیاں لگا رہا ہے بی سی سی آئی کا وہ ترجمان نہیں ہے کوئی وہ بی سی سی آئی نے اس کو آگے کیا جا جا کے تڑیاں لگا اور یہ کسی بھول میں ہیں میں ناظرین آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو بندہ اپنی اوقات سے زیادہ اوپر رونڈے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ گرتا ہے زمین پہ تو آپ یقین کریں کہ اتنے برے طریقے سے وہ بندہ گرتا ہے وہ ایک سٹیٹ کیوں نہ ہو وہ ملک پورا کیوں نہ ہو وہ پھر اس قدر نیچے آکے وہ زوردار گرتا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھا نہیں جاتا بی سی سی آئی بڑا پنے خواہ بن رہا ہے بیسک بی سی سی آئی آئی سی سی چھوٹا مینڈا کی ہے نا پریزیڈنٹ جو ہے آئی سی سی کا تو جب بی سی سی آئی نیچے گرے گا آپ یقین کریں یہ بڑا اس وقت یہ شور مچ آ رہے ہیں چیمپین ٹوفی کھیلنے پاکستان نہیں جائیں گے پاکستان نہیں جائیں گے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میں چیرمن پی سی بھی ہوتا نا تو میں نے کہنا تھا ایتھے واج نا ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی اور آپ جس پیسے بھی مان کرتے ہیں نا پیسہ فرون کے پاس بہت تھا بہت پیسہ تھا فرون کے پاس دنیا میں اور شاید آج بھی فرون کا ریکارڈ سب سے زیادہ ہو کہ آج بھی اسی کے پاس تھا پیسہ اور پتہ نہیں کتنے سو اونٹ دے جس کے اوپر فرون کا جو خزانہ تھا نا اونٹوں کے اوپر نا صرف اس خزانے کی چابیاں جایا کرتی تھی تو یہاں سے اندادہ لگے پیسہ کتنا تھا آج فرون کیا ہے لوگ لعنت بیجتے ہیں تو یہ پیسہ یہ آپ جو دب دبا یہ روب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جس جن مو بل گر گئے آپ یقین کریں کہ آپ نے دنیا کے تمام کرکٹ بورٹس کی منتے کرنی ہیں اور آپ کو جھوٹے مارنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی آپ کو جھوٹے بھی نہیں مارے گا کرکٹ تو بہت دور کی بات مطلب جب دیکھو ہم نہیں آرے ہم نہیں آرے بشرموں دوزار بارہ میں پاکستان نے ٹور کیا انڈیا کا جب وہ آپ کے وہ کیا نام ہے بالا تھاکرے صاحب جب وہ انتقال کر کرے تو اس کے بعد شاید آپ کی گورنمنٹ میں تھوڑی سی حمت آئی میرے خیال سے اس وقت محمد مہن سنگھ جو تھے وہ تھے انڈیا کے پردان منتری دوزار سولہ میں پاکستان نے ٹور کیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا دوزار تئیس میں ٹور کیا جب پاکستان میں پوری دنیا کی ٹیمیں جاکے آکے وہ ٹیسٹ ٹی ٹوینٹی اور آڈیا کھیل کے چلی گئی ہیں بس ایک انڈیا کو ہی ہے سیکیورٹی کا مسئلہ پورے انڈیا میں سیکیورٹی کا مسئلہ چل رہا ہے وہاں پہ کبھی وہ موسے والے کا قتل ہو جاتا ہے کبھی وہ بابا کا قتل ہو جاتا ہے کبھی سلمان خان کو دھمکیاں مل رہی ہیں دن سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا وہ انسان نہیں تھے یار شرم کرنی چاہیے یار آپ لوگوں کو یقین کریں میں لوگ کہتے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کی فیورٹی میں میڈیا بناؤ میں نے کہا یہ زبان کٹ جائے گی میں کبھی انڈیا کے فیورٹی میں ویڈیو کبھی نہیں بناؤں گا اور میں نہیں بناؤں گا طریف میں ایزے پلیئرز کی کرتا ہوں ورات کولی سر ہو گیا روحیت ہو گیا جو بھی ہیں میں پلیئرز کی طریف کرتا ہوں وہ جب اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں میں ان کی طریف کرتا ہوں اگر آپ کے نیشن انڈیا کی طریف کریں کوئی چکر نہیں ہے میں نہیں کروں گا نہ میری ویڈیو دیکھے کوئی نہ میرے چینلز پر ویوز آئیں مجھے کوئی پرواہ نہیں حد ہوتی ہے یار وہ مینڈک سا چھوٹا سا ڈیر فٹ کا وہ پٹاکا سا وہ لئی گھومتے ہو پوری دنیا کے اندر سمجھ رہے ہوں گے میں کس کی بات کروں میں جائشا کی بات کر رہا ہوں ساڈا ڈالدہ جے ال جو دو چینل پر نہیں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو میں تن کے رکھاں گا تانوں میں تا ڈالے آج نہیں کر رہاں گا جو کر رہا کر لو نیکس ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک لجازت دیجئے پاکستان زندہ بات پہندہ بات